اسلام علیکم ویورز دیس سے ہے چینل آپ سب کو ویلکم میں ہوں عدیل منصور ہمارا آج کا ٹوپک ہے آپ اپنی آنتوں کی صفائی کیسے کر سکتے ہیں اور کب سے کیسے بچ سکتے ہیں مگر مزید بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے آنتوں کا شمار ان آرگنز میں ہوتا ہے جن کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے لیکن حقیقت میں یہ ہمارے جسم میں بہت اہم کام سر انجام دیتی ہیں یہ کھائے گئے کھانوں سے نیوٹریشن کو جسپ کرتی ہیں ویسٹ کو ہمارے جسم سے باہر نکالتی ہیں جس طرح کا ہم لائف سٹائٹ گزار رہے ہیں وہ ہماری آنتوں کے لیے مسائل کا سبب بنتا ہے خاص طور پر پروسس فوڈ ہماری آنتوں کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے ہو سکتا ہے مہینوں پہلے کھائے جانے والے کھانے جیسے برگر اور چپس کا کوئی ٹکرا ہمارے میدے میں ابھی تک موجود ہو جو ہیلت ایشیوز کا سبب بنتا ہے جیسے کئی مسائل جنم لیتے ہیں جیسے تھکاوٹ، موٹاپا، پی سی اوز، ساس کے مسائل، ہڈیوں کی کمزوری اور تمام بیماریوں کی جڑھ کبس جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبس کو ام الامراس کہا جاتا ہے یعنی سب بیماریوں کی ماں ہے یہی سے بیماریاں جنم لیتی ہیں سٹولز کا سخت اور درد کے ساتھ آنا کبس کلاتا ہے کانسٹیپیشن عام طور پر بڑی آنٹ کے ذریعے مواد کی سست حرکت سے ہوتی ہے کبس کی وجہ سے اکثر میدے اور انتڑیوں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس سے بیشمار بیماری جنم لیتی ہیں کبس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا غیر متوازن لائف سٹائل ہے جس میں غیر متوازن غزہ کی وجہ سے ہمیں اکثر کبس کی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے عموماً عام لوگ ایسی غزہ کا استعمال کرتے ہیں جو صرف پیٹ بھرے جیسے فاس فوڈ، پروسس فوڈ، کین فوڈ وغیرہ جس میں نیوٹریشن اور وائٹیمنز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جب ہم ایسی غزہ کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری آنٹوں میں توانائی کی کمی ہونے لگتی ہے کبس کے شکایت مردوں کے بنزبت خواتی میں زیادہ پائی جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کونسی وجہات ہیں جس کی ویسے کبس کی پروبلم ہوتی ہے پانے کی کمی، کسی دوائی کا غلط رییکشن فائبر کی کمی والی غزائیں ہرمونز کی بیکائیت کی جسم کے کسی دوسرے حصیٰ بیماری جو بڑی آنٹ کو بھی متاثر کرتی ہے پریگننسی کے دوران ایسٹروجن اور پروجیسٹرون کا لیول ہائے ہونا کبس کا عراج کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو کبس کس وجہ سے ہے اس کے علاوہ گوبی، بن گوبی، لوبیا، سیپ، ناشپاتی زیادہ نمک والے کھانے اور کاربو ہائیڈریٹس مشروبات کا استعمال ترک کر دیں کیونکہ ان کھانوں کی وجہ سے نہ صرف پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے بلکہ اس سے کبس کی شکایت بھی ہوتی ہے اس لیے اس کا استعمال بلکل چھوڑ دیں یہاں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس شیئر کر رہے ہیں جن کے استعمال آپ کی آتوں کو صاف کرنے کے علاوہ مہدے، جگر اور پیٹ کو گندے مادوں سے صاف کر کے آپ کو سکون بھی دیں گی اس کے علاوہ یہ ڈیٹاکس بھی کریں گی کشمش اور انجیر بارہ سے تیرہ عدد کشمش کے دانے اور تین عدد انجیر لیں یاد رکھیں انجیر کے اندر جتنے زیادہ بیج ہوں گے وہ اتنی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی آنتوں سے فاضل مادوں کو نکال دیں گی ان انجیروں اور کشمش کو آدھے گلاس پانی میں رات بھر کے لیے بھگو دیں اور سوہ بلینڈ کر کے پی لیں انجیر کے اندر چھوٹے چھوٹے بیج بہت مفید ہوتے ہیں یہ ہمارے آنتوں کے ساتھ چھپکے ہوئے فاضل اور زدی مادوں کو نکالنے مدد دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دونوں چیزیں فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں جو آنتوں کی صفائی اور کپس کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں یہ گوڈ بیکٹریہ میں اضافہ کرتی ہیں اور میدے کو مضبوط بناتی ہیں اس کے علاوہ یہ بیٹ کولیسٹرول کو کم کرنے اور اچھے کولیسٹرول میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں سوف پیٹ کی بیماری میں سوف سب سے زیادہ مفید ہے اس کا استعمال گیس کو آسانی سے خارج کرتا ہے بلکہ کپسے بھی نجات دیتی ہے اس کو چبا کر بھی کھایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک چمچ پانی میں ڈال کر اوبالیں جب آدھا رہ جائے تو اسے پی لیں زیرہ کھانے اور رہتے میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے میدے میں اچھے بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کبس دور ہوتی ہے اسے کیوے کی تنا اوبال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ادرک کی اس میں ایکٹیف کامپننٹ جو ہوتے ہیں اس میں جنجرول شوغول اور پیرڈال جس کی وجہ سے میدے کو تقفیت ملنے کے ساتھ کیس اور کبس کے مسائل دور ہوتے ہیں اسے بھون کر کیوے کی صورت نے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پودینہ یعنی پیپرمنٹ لیوز پودینہ میدے پر خوشگوار اثرہ مرتب کرتا ہے اس کی وجہ سے پیٹ کی بیمانیاں بھی دور ہوتی ہیں جنانچہ اس کو روز مرہ کی غزہ کا حصہ بنائیں اور پودینے کا رائطہ بھی استعمال کریں پپیتہ ایک بہت اہم فروٹ ہے اس کے بڑے فائدہ ہیں اس میں موجود انزائم پیپین اس کی وجہ سے کبس دور ہوتی ہے اس کے علاوہ پیٹ کے کیڑے بھی دور ہوتے ہیں لیمو اور سرکہ سیب ان دونوں عزاو کو اگر آپ نیم گرم پانی میں ڈال کر استعمال کریں تو کبس سے نجات مل سکتی ہے اس کے لئے ایک لیمو کے رس میں ایک چمس سرکہ سیب نیم گرم پانی میں ڈال کر پینے سے کبس دور ہوتی ہے اور میدہ مضبوط ہوتا ہے اور نیہارمو اس کا استعمال مفید ہے ویورڈ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹ باکس پر اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے تانکیو